اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل موسفیرا سسٹر کلاب آج ہم آئے ہیں ارنور آئیلینڈ یہ اشارجہ میں ہے اور موسم بہت اچھا تھا تو ہم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں اور نئی جگہ ایکسپلور کرتے ہیں تو بہت سنا تھا اس کے بارے میں تو آج کل ویسے بھی موسم دبائی کا اچھا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ چلو وزٹ کر کے آتے ہیں کہ کیسا ہے تو یہ ہم اب وہاں پہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ ہم نے ٹکٹس لیئے اور بھی رمائنٹر ہوئے اندر جا رہے ہیں یہ ایک جزیرہ ہے تو جزیرہ پہ مطلب انہوں نے کچھ مطلب ایسے اٹریکشن بنائی ہوئی ہے اور کچھ مطلب انہوں نے سم پوائنٹس ایسے بنائے جہاں پہ آپ پکچرز لے سکتے ہیں اور صحیح اچھا وقت آپ کا ہے کہ آپ دن کے ٹائم جائیں تاکہ اچھی طرح دن میں ایکسپلور کر سکیں ہم لیٹ ہو گئے تھے تھوڑا سا لیکن ہم مطلب شام میں پہنچے تھے تو بٹر فلائی جو بٹر فلائی کا ایک انہوں نے مطلب ہال سا بنایا ہوا ہے اس میں بٹر فلائیز انہوں نے اندر رکھی ہوئی ہیں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کے طرف بہت بہت برائیٹی ہیں بٹر فلائیز اتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ تو بہت اچھا تھا ہم بٹر فلائی روم میں جا رہے ہیں پہلے باہر اندر ایک کیفیٹیریہ ہے وہاں پہ آپ آٹھ کے کافی شوفی بھی سکتے ہیں اس کے بعد اندر ایک روم ہے چھوٹا سا جہاں پہ آپ گروائیں وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اب ہم انٹر ہو رہے ہیں تو یہ بٹر فلائی روم بنایا ہوا انہوں نے مین انہوں نے گلاس کا ایک سیٹ اپ بنایا گلاس کا روم بنایا ہوا ہے تو بہت برائیٹی تھی ان کی بٹر فلائیز بہت ڈیفرنٹ کلرز کی اتنی زبردست اور اتنی پیاری بٹر فلائیز تھی تو یہ ان کے لئے انہوں نے پروٹس رکھے ہوئے تھے بٹر فلائیز کے لئے تو بہت اچھا تھا اور موسم بھی اچھا تھا اور یہ مطلب بٹر فلائی روم ان کا یہ ہے کہ ان کی ایک ٹائمنگ ہے کہ چھے بجے کے بعد یہ بند کر دیتے ہیں تو اگر کسی نے جانا ہے تو چھے بجے سے پہلے پہلے مطلب جائیں دن میں ہمیں اور ایکسپلور کریں پٹر فلائی روم دیکھ کے باہر جو باقی انہوں نے پوائنٹ بنایا ہے پورے جزیرے پہ تو وہاں پہ پکچرز وغیرہ دن کے ٹائم اچھی لے سکتے ہیں کیونکہ رات کے ٹائم لائٹنگ ان کی اتنی لو ہوتی ہے تو پکچرز بہت ہی مطلب پورا ویو نہیں آتا کہ جیسے ہم دیکھنا چاہتے کہ پورا ویو آئے سمندر کا بھی آئے اور پیچھے بیلڈنگز بھی آئے تو وہ ویو رات کے ٹائم تو اچھا نہیں آتا سلائٹنگ ہی آئے گی اور دن کے ٹائم آپ جائیں گے تو زیادہ اچھے سے ویو اور مطلب بہت اچھا دیکھ کرتے ہیں تو میرے بچوں نے تو وہاں پہ سارا ٹائم بٹر فلائیز میں ہی سارا ہم نے ٹائم سپینٹ کر دیا تو پھر انہوں نے یہ مصفیرہ بٹر فلائیز نے کلر فل کپڑے پینے ہوئے تھے اور اس میں فلاورز بنے ہوئے تھے تو بٹر فلائی اس کے اوپر آکے بیٹھ رہی تھی اور کچھ پکڑ پکڑ کے ان کو بٹھا رہی تھی بہت کوش ہوئی تھی پہلے تو ڈر رہی تھی لیکن بعد میں مطلب بہت ہی کوش ہو رہی تھی کہ میں نے بٹر فلائی کو یہاں پر بٹھایا تو یہ سفیرہ ہے بٹر فلائیز کو دیکھ رہی ہے یہ انہوں نے بٹر فلائیز کا پورا بنایا ہوا ہے کہ کیسے بٹر فلائی مطلب پورا سائیکل کیسے بنتا ہے کیسے کس طرح بٹر فلائیز چینج ہوتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں یہ ان کا سارا وہ پروسس کا ایک ہونک سائٹ تھی اور بنایا ہوا تھا اور پورا دکھایا ہوا تھا تو یہ بھی کافی انفرومیٹک تھا اور بہت اچھا اٹموسفیر تھا اور مطلب ہر طرف کلر فول اور اتنی خوبصورت بٹر فلائیز مانا نورمل ہی تو مطلب یہاں پہ کہاں آپ دیکھنے کو ملتی ہیں تو بہت اچھا تاویو اور یہ سفیرہ بڑی خوش ہو رہی تھی اور یہ عبداللہ بھی دیکھ رہا تھا بٹر فلائیز کو اور مطلب دیکھ رہا تھا اس کو نظر آ رہی تھی خوش ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کو بٹر فلائیز کا پتہ چل گیا تھا اور پھر بڑے بہار سے دیکھ رہا تھا خوش ہو رہا تھا خوش ہو رہا تھی میں تھا دیکھا اور بٹر فلائیز اور ا juni رہا تھا ان شمر کے لارے مطلب دیکھ رہا ہے یہ بہت اور سکتے ہیں تو ہمیں دو اندر جب گئے تھے تو ہمیں گرمی لگ رہی تھی اور میری بیٹی تو سلائیڈ سمجھ کے سفیرا سلائیڈے لے رہی تھی یہ سفیرا نے فلاورز اٹھائے تو بٹر فلای آکر بیٹھی تھی تو بہت اچھا سین کیا ہمیں بچے تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کہ بس ہم جائیں واپس وہ تو بس جب تک یہ بن نہیں ہوا تب تک تو ہم میرے بچے باہر گئے ہی نہیں تو اب سفیرا تھی کہ بچے لوگ باہر نکلیں تو یہ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد باہر تھا باہر مطلب اب اس طرح کے مطلب دیئے میں تھے لوگ ڈرائنگ پینٹنگ کر رہے تھے اور کر کے وہاں پہ کلر فل سا تو وہاں پہ پینٹ کر رہے تھے پھر اس کے لیے وہ چارج کرتے ہیں 5 درم کا مطلب ایک پیج دیتے ہیں اور ساتھ کلر دیتے ہیں پھر آپ وہاں پہ کلر کریں تو پھر مسفیرا نے وہ کرنا تھا تو مسفیرا نے کلر کیا اور بہت اچھا کلر کیا تھا اس نے کلر فل اتنا اس پہ ہی درائنگ پہ بھی پینٹنگ پہ بھی اس نے بہت زیادہ ٹائم لگایا کہ کافی اندھیرہ ہو گیا تھا کہ ہم باہر کی چیزوں کو اکسلور ہم اندھیرے میں کر پائیں تو یہ سفیرا لگی ہوئی ہے درائنگ کرنے اپنی پینسلیں چلانے تو بس اس کو بس شو آگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بس پینسل آجائے اور میں بس مارتی رہوں پینسلیں سارے کلر کرتی رہوں اور یہ عبداللہ اپنی مستی میں رہتا ہو رہا ہے مسفیرا بڑی تسلی سے آہستہ آہستہ کلر کر رہی تھی لیکن اس نے بہت اچھا کلر کیا تھا اور یہ پھر جب ہم نے کلر کیا تو اس کے بعد یہ باہر ہم آئے تو کافی اندھیرہ ہو چکا تھا مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا تھا آئی تھی ایشہ ہونے والی تھے تو اندھیرہ ہو گیا تھا لیکن پھر ہم نے کہا چلو باہر کی چیز آئے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں سارا تو یہ باہر کا ویو ہے تو پکچرز وغیرہ بنائی ہم نے تو پکچرز بنانے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں دوسری پوائنٹس پہ جو انہوں نے باقی پورے جزیرہ پہ بنائے ہمیں پوائنٹس پکچرز کے لیے باقی آپ تمنیل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز دونٹ فرگیٹ اور سبسکرائب مئی چینل اور ہٹ دہ بیل آئیکن کہ آنے والی ویڈیوز پہ پھر آپ کو نوٹیفکیشن میرے گا تاکہ آپ میری کوئی ویڈیو آنے والی ویڈیو کو محسنا کریں تو یہ انہوں نے لائٹنگ کا بنایا ہوا تھا لائٹس کی ہوئی تھی ویسے آپ جاتے ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن آپ پکچرز میں بنانا ان کو کیچ کرنا یہ مطلب ذرا اور لائٹنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس یہ سارا گھوم کے آگے تھے بہت اندھیرہ اندھیرہ تھا تو بس سوڑی بہت لائٹ تھی اس لئے پھر میں وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائی کیونکہ بہت اندھیرہ تھا تو پھر سہی طرح واضح نہیں ہو رہا تھا سب کچھ نیکس ٹائم اگر ہم گئے تو ہم جرور ٹرائے کریں گے کہ ہم دن کے ٹائم جا کے ہم یہ چیزیں ایک سپور کریں اور یہ ایک ٹری تھا اور یہ پلی گراؤنڈ ایک سائٹ پہ بنایا ہوا تھا انہوں نے تو مسئلہ اور سبیرا نے پلی گراؤنڈ میں تھوڑی دن انجوائے کیا اور پھر اس کے بعد ہم دوسری طرف تاہیے جزیرہ پورا بطرف اس کے لئے پورا ٹائم چاہیے آپ جائیں دن میں تاکہ آپ ٹائم سے ساری چیزیں ایک سپور کر سکیں کافی بڑا ہے لیکن اچھا ہے ایریا بہت ایریا بہت اچھا ہے موسم بھی اچھا تھا تو مسئلہ یہ بچوں کے لئے ایکٹیویٹیز ہیں تو بس مسئلہ نے پھر یہاں پہ پہ پلی گراؤنڈ میں کھیلا مسئلہ نے کھیلا پھر ہم دوسری سائٹ پہ چلے گئے دیکھنے کے لئے سپیرا بہت کچھ تھی بس دنوں رہی تھی باقی سلائیڈ فلائٹ تو نہیں تھی بچوں کے لئے بس یہ ہے کہ فیزیکلی ایکٹیویٹی کے لئے یہ اس طرح روپ کے بنایا ہوئے تھے تو بس اس طرح آپ فیزیکلی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور اس کی ٹکٹ بھی اتنی زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے اور یہ انہوں نے ایک سائیڈ پہ چھوٹا سا پوائنٹ بنایا ہوئا تھا جمپنگ کے لئے یا آپ جمپ کرتے وئے دوسری سائیڈ پہ جا سکتے ہیں تو یہ جمپنگ والا ایڈیا ہمیں بعد میں نظر آیا تو پھر ہم گئے تھے وہاں پہ تو بس مسویرہ تو بہت کوشتی یا عبداللہ کو بھی ہم جمپنگ کر آ رہے ہیں اور ساتھ پہ مطلب سمندر کا جو مطلب ویو آتا ہے وہ بہت بہت حسین تھا رات کا ٹائم تھا لیکن مطلب یہ ہے کہ دن میں آپ جاتے تو زیادہ اچھا نظر آتا لیکن یہ رات کے ٹائم بھی بہت اچھا بھی نظر آ رہا تھا لیکن کیمرے میں میں نے صحیح طرح کیچ نہیں گوا میرے سے اور یہ دوسری سائیڈ ہے دوسری سائیڈ گئے تھے وہاں پہ مطلب یہ پوائنٹ بنایا تھا جہاں پر پکچرز بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ مطلب مسپیرہ نے بہت زیادہ حسین نظر آ رہا تھا لیکن ہمیں لیٹ ہو گیا تھا اور یہ پوائنٹ بنایا ہوا تھا تو یہ کلر فول سکتے ہیں کلر فول کلر کھل کر بنائی ہوئے تھے اس پر لائٹنگ کی ہوئے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا بہت لیٹ ہو گیا تھا پھر ہم واپس جا رہے ہیں تو اوپ انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور آپ تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ اپنا خیار سکتے ہیں